احمد رضا نے خواب میں کئی بار آپ کی زیارت کیا ہے سبحان اللہ اور یا رسول اللہ احمد رضا اس بار جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں سر کے آنکھوں سے آپ کی زیارت چاہتا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کوئی بہت بڑا عاشق رسولی ہی کر سکتا ہے جس کا یقین محکم ہوگا عمل پیہم ہوگا وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ خواب میں کئی بار زیارت کیا ہے اس بار جاگتے ہوئے بیداری کے حالت میں احمد رضا اپنے سر کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے بتایا جاتا ہے کہ عالی حضرت مواجہ اقدس میں تشریف رکھتے ہیں اور ایک دن گزر گیا نبی کی نات پڑھتے پڑھتے دوسرا دن گزر گیا سرکار کی مدح کرتے کرتے دو دن گزر گئے دوسرا دن گزر گیا زیارت نہیں ہوئی جب تیسرا دن آیا تو عالی حضرت کا قلم اٹھتا ہے صفح قرطاس پر فسلنا شروع ہوتا ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ سوے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار فرتے ہیں یہ پوری نات لکھتے لکھتے عالی حضرت کا جذبہ عشق اتنا بھلند ہوا آپ کے محبت کے سمندر میں اتنی تغیانی آئی عالی حضرت لکھ بیٹھے اور پڑھنے لگے یا رسول اللہ وہ سوے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں آپ آس کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے تیری بات تُس سے شہدہ ہزار فرتے ہیں اتنا کہنا تھا سمنتے ہیں یہ دونوں چاہنے آقا کی چلوا کری ہو گئی دارے تحقیر دارے رسالت حضرت علامہ ظاہر الخادر صاحب قبلہ آپ فرماتے ہیں آقا کی زیارت ہو گئی کب ہوئی جب آلہ حضرت کا دل ٹوٹا جب آلہ حضرت کا دل ٹوٹا تو سرکار کی زیارت ہو گئی بتایا جاتا ہے آپ بازار سے ایک آئینہ لاتے ہو جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور وہی آئینہ جب ہاتھ سے فسلتا ہے سمین پر چکنا چور ہو جاتا ہے تو چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں پوری قوم کو آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں سنو وہ بازارو آئینہ ہے جسے تم لے کر آتے ہو اپنا چہرہ دیکھتے ہو وہی آئینہ جب سمین پر گرتا ہے تو چکنا چور ہو جاتا ہے آپ سرماتے ہیں ہم آئیے دل دیئے کا آئینہ ہے وہ ٹوٹتا ہے آپ فرماتے ہیں جب دل ٹوٹتا ہے تو چمالِ گنبدِ خضرہ نظر آتا ہے مدینے والے کا چھلوہ نظر آتا ہے سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے یہ دل بھی یہ کائنہ ہے اس کا جب ٹوٹنا ہوتا ہے تو سرکار کو خود تشریف لانا ہوتا ہے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں آ اور قریب آ جاؤ یہ نوجوان لوگ جو کھڑے ہیں جلسہ کرانے والے یہ لوگ کہتے ہیں چندہ دے دیا چھٹی پا گیا اب جلسہ سنے ہی آنا سنے ہی آنا ادھر آ جاؤ راتیں بہت سے آتی ہیں سونے سنانے کے لیے کچھ راتیں آتی ہیں جنت بنانے کے لیے یقین مانو ستی جھوڑ والوں سیاہینِ ملائکہ جو فرشتے شام کو آتے ہیں صبح آ جائیں گے پروفردکارِ عالم پوچھے گا اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو فرشتے آرز کریں گے مولا ہم ایک ایسی بستی سے گزریں جس کا نام ستی جھوڑ تھا کچھ اللہ والے بیٹھے تھے تیرا زین کر رہے تھے تیرے بندوں کا زین کر رہے تھے تیرے محبوب کا زین کر رہے تھے رب انشاء فرماتا ہے رب کی رحمت چوچ میں آئے گی رب انشاء فرمائے گا اے فرشتے کبھاں جائیں موسو چلسے میں جیتے نے ملائکہ پوچھے تھے میں نے سب آہا سبان اللہ میں نے سب کو بخش دیا فرشتے آرز کرتے ہیں مولا اس جلسے میں تو ناچ دیکھنے والا بھی بیٹھا تھا اس جلسے میں تو ویڈیو برانے والا بھی بیٹھا تھا اس جلسے میں تو تاش کھیلنے والا بھی بیٹھا تھا اس جلسے میں جواباز بھی بیٹھا تھا اس جلسے میں بدکار بھی بیٹھا تھا اسی بھی بیٹھا تھا انہیں گار بھی بیٹھا تھے ایسا فکتہ جمعہ کہنا تھا کی رحمت چوچ میں آتی ہے رب انشاء فرماتا ہے سرینج دو محبوب تلسکن کو دیکھو نارے تکبیر نارے رسالت بسلک اعلیٰ حضرت جشن اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مظاہر قانجر صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت بنا لو جنت پروردگار عالم کو پتہ نہیں کون سی تمہاری عدا پسند آجائے تمہارے لئے وہ بخشت کا سامان ہو جائے سنو وہی اعلیٰ حضرت نے جب دل ٹوٹا تو آقا کی زیارت ہو گئی اور ہم گنہگار بھی صبح شام نبی پر سلام پہتے نبی سلام علیہ کیا رسول سلام علیہ مصطفی جانِ رحمت پر لاکھوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پر لاکھوں سلام کعبے کے بدر و دجا تم پر کرنوں درود طیبہ کے شمس و دہا تم پر کرنوں درود پڑھتے ہیں ہم بھی اور تمنا رکھتے ہیں کاش سرکار کی نظرِ انعیت ہو جائے کاش سرکار کی نظرِ انعیت ہو جائے اور اگر ہو گئی تو پھر سمحالے نہیں سملو گے اتنی انعیتیں ہو جائیں گی کہ جھولی تمہاری تنگ ہو جائے گی دینے والے کہاں کم ہی نہیں ہوگی پروردگارِ عالم کا محبوب جب سوگا بیکن سیارت ہوگی تو ستی جور والو تم جامعے میں نہیں سماؤگے بلکہ کہتے سے نظر آگے کفاش کی تینیوں سے لے کے سمہ تک ہے میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے آہا نارے سبان اللہ زندہ باز زندہ باز سبان اللہ جلسہ کیا کرو ابھی حضرت فرما رہتے ہیں ناچ نوٹنکی بند کرو علاقے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں ستی جور والے چاہیں تو ایک عالمی کانفرنس کر سکتے ہیں بہت بڑی کانفرنس کر سکتے ہیں اور ہندوستان کے جس بھی خانقہ سے آپ جس سجادہ کو چاہو انشاءاللہ بھلا سکتے ہیں مال سے دولت سے عزت سے آپ محبت کرو اتنا بڑا جلسہ کرو کہ لوگ سمائے نہ جائیں ہوگا انشاءاللہ جلسہ انشاءاللہ انہیں تاریخوں میں آنے والے سال ڈاکٹر عمران ترہا نہیں ہوں گے شیبو اور مقابر ترہا نہیں ہوں گے یہ پورا داہنی طرف کا عمل آئے ان کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ انشاءاللہ اور نوجمانوں سنو تم جلسہ کرتے ہو تو یہ مت قبیدہ خاطر ہونا کہ جلسہ ہم کر رہے ہیں چندہ دے رہے ہیں پروردگار عالم ہو سکتا ہے قبول کرے نہ کرے ہم سنو بات علم بھی آئی بھی تحقیق آن نبی بکرنی صدیق نبی کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ اس دنیا میں ہے وہ فرماتے ہیں کل میں ابھی کے جلال نبی کے میرات پر نبی کے جلسے میں اگر کسی نے اس روپیہ کیا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہو سبحان اللہ وہ ابو بکر ستیق فرماتے ہیں منعنفق آدی رحمن علاقی رات مولدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیہ فی الجنہ کس نے ایک روپیہ جلسے پر خرچہ کیا ہے وہ میرے ساتھ جنت دے سبحان اللہ زندہ آباز بہت خوب کیا خوب ہوگا کہ سدیق کی رفاقت ہمیں اور آپ کو جنت میں ملتے ہیں سنو پیارو آلہ حضرت دیکھ تو کہا تو زیارت ہو گئی اور اسی حج کے موقع پر ایک صاحب حج کے لیے آئے تھی حضرت وہ حج کے لیے آئے تھی وہ بھی شاعر تھے اپنے ہندوستان کے شاعر تھے تو اس وقت سرکار کے روزے کے پاس ایک خجور کا درخت لگا ہوا ہے تو انہوں نے ایک شیر کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے بڑی واہ واہ کہا ایک شاعر ہندوستان سے آئے ہے انہوں نے یہ نات پڑھی ہے جس کا ایک شیر یہ بھی ہے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اتنا سننا تھا آلہ حضرت کے چہرے پر جان کے ناس آر نمودار ہوئے کہا اس شاعر کو بھولایا جائے جب وہ شاعر آئے تو انہوں نے سمجھا ان کا سینہ چوڑا ہو گیا انہوں نے سمجھا میری نات آلہ حضرت کو پسند آگئی مجھے تاریخ کے لئے بھولایا ہوگا آہا اب آلہ حضرت کے بارگاہ ہمیں جب پہنچے آلہ حضرت نے کہا اپنی نات سنا ہو جب وہ اس شیر پر پہنچے کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اتنا سننا تھا کہ آلہ حضرت کے چہرے پر جلال آیا آپ نے اشارت فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی ہے اس درخت کو مجنو کہتے ہو سرکار کے روزے کو لیلہ کہتے ہو یا اس نے بری مثال دے رہے ہو یہ مثال دینا ٹھیک نہیں ہے تو کہا حضرت آپ اصلاف فرما دیجئے تو چانتے ہو آلہ حضرت نے فرمایا مولانا اس سے آپ رہا کرو یہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے اب فرشتے کھڑے ہیں خیمہ آقا کے سامنے آپ نے فرمایا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے یہ شیر پہا کرو الحمدللہ یہ ہے آلہ حضرت کا عشق رسول یہ ہے آلہ حضرت کی محبت ہمارا آپ کا تو کیا ہے سب جلسے میں نعرہ لگا دیا باقی جمعہ جمعہ تو ملاقات ہوتی ہی ہے مسجد میں سنو میرے پیارے میں آپ کو بتاؤ نمازیں پہا کرو داڑھیاں سجالو چہروں پر ورنہ حال کیا ہوگا بڑی پریشانی کا عالم ہے آپ ہم سے زیادہ میڈیو آپ موبائل چلاتے ہو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو کہ آج ہماری حالت کیا ہے وہ خوبی جانتے ہو کہ اپنا وقار ملک میں کسی بھی ملک میں کیا ہے آپ اندازہ کیجئے بہرحال اللہ تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہم سب کے لئے خیر کی جگہ اللہ تعالی نکال دے پروردگار عالم کرم فرما دے بہرحال میں تقریر یہ کر رہا تھا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں یہ پوری نات آپ نے سنی ہوگی الجامی تنوریہ دارالبرکات کے طلبہ پڑھتے رہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں فرتے فرتے کی پھر جو ہے یہ ردیف لگائی ہے آلہ حضرت نے پورے ہر نات میں لاشت میں فرتے ہیں فرتے ہیں فرتے ہیں یہ پوری نات چمسرا ہے اللہ فکر تو چھانتے ہو آج ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کچھ لوگ ہمارے سماج میں بھی گلی گلی فرتے ہیں قصبہ قصبہ فرتے ہیں نگر نگر فرتے ہیں ڈگر ڈگر فرتے ہیں مولوی شفیق صاحب اب تو کمرہ کمرہ فرتے ہیں کھولی کھولی فرتے ہیں گھر گھر فرتے ہیں اللہ فکر یہ مارے مارے فرتے ہیں ادھر ادھر فرتے ہیں سرین لوگ خار فرتے ہیں یہ چلہ چلہ میں فرتے ہیں پھوپالہ اور دلی میں فرتے ہیں یہ سرکو ستی سے ستو کی گھٹری لادے فرتے ہیں اتنی بڑی تسکلی لے کے گھونگتے ہیں یہ فرتے ہیں فرتے ہیں مارے مارے فرتے ہیں نگر نگر فرتے ہیں نگر تگر فرتے ہیں یہ فرتے رہیں گے کسی نے پوچھا تھا اے آلہ حضرت سرکار یہ کیوں مارے مارے فرتے ہیں تو چانتے ہو حضرت فرمایا تھا یہ یہ ہے تیرے پاسے فرتے ہیں پتر یوں ہی حضرت نے فرمایا یہ اس لیے مارے مارے فرتے ہیں یہ سرکار کی بارگاہ سے جو تیرے در سے یار فرتے ہیں دربدر یوں ہی خار فرتے ہیں اللہ اکبر آپ صبح نواب گن جائیں کوئی پکڑ لے اے فلاں صاحب آپ تو صدی جور میں رہتے ہو آج رات کا جلسہ آپ نے سنا ہوگا مولانا نے بتایا تھا کہ ہم کہاں کہاں فرتے ہیں یہ بتاؤ فرتے ہم بھی ہیں فرتے تم بھی ہو کہاں یہ کیسے ہم کیسے فرتے ہیں کہاں سنو تم کبھی بہرائی شریف شریف ہو کبھی دیوہ شریف فرتے ہو کبھی صابر پاک کے یہاں فرتے ہو کبھی مخدوم مینہ کے یہاں جاتے ہو کبھی پریلی شریف جاتے ہو آج میر شریف جاتے ہو جسمت نے ساتھ دیا بختادے مولا جاتے ہو اور بھی ساتھ مل گیا تو مدینہ شریف جاتے ہو زرتے تم بھی ہو زرتے ہم بھی ہیں فرتے تم بھی ہو فرتے ہم بھی ہیں تو چانتے ہو سننی نے دامن پر گھل لیا تم فرق ہے ہمارا حال یہ ہے اس گلی کا گدہ ہوں میں جس نے اس گلی کا گدہ ہوں میں جس نے منگتے تاجدار سبحان اللہ بہت خوش سبحان اللہ حضرت فرماتے ہیں ہم سننی اس گلی میں فرتے ہیں جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہاتھ بانے کھڑے رہتے ہیں ہم اس گلیوں میں فرتے ہیں اللہ اللہ تو جانو میرے پیارے یہ عرشہ اللہ حضرت کون فرنس ہے اللہ حضرت سے محبت کرنا سیکھو اور نوجوانوں اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو ورنہ حال یہ ہوگا اے دختر اسلام بنو زینبو قلصوم اے دختر اسلام بنو زینبو قلصوم ورنہ یہ نئی نسل جمع کون کرے گا اب تاریخ و موسانہ وہ اسپین کا ساحل دریاؤں میں کشتی کو رمک رمک یہ نوجوان ہماری قوم کے مستقبل یہ نوجوان جس طرف نکل جائیں تو پرے کا پرہ پڑھتا نہ در آئے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمانی والے ہو جائیں مسلمان ہو جائیں ہمارے اندر مسلمانی والا فیل ہو ورنہ حال تو یہ ہے کہ وضع میں تم ہونا سارا تو تم مردن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ ہنود عزیزان ملت اسلامیہ کام کی بات یہ ہے کہ جلسہ آپ سنتے ہو جلسہ خوب کرو اور اس سے بہا بہا جلسہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اور حضرت فون کریں گے ہم تو آئیں گے ہی آنا ہی رہے گا درہا بولو سبحان اللہ آج سنو نصتی جورو چلسہ بہت سنتے ہو آج آپ نے دیکھا ہوگا ابھی الیکشن کا زمانہ تھا ہر پارٹی اپنا جھنگڑا لے کے گھوم رہی تھی ہر چماعت بولتی ہے ہر پارٹی بولتی ہے ہر طبقہ بولتا ہے ہر گروہ بولتا ہے ہر ٹولی بولتی ہے لیکن ہر چماعت اپنی بولی بولتی ہے ہر گروہ اپنی بولی بولتا ہے ہر پارٹی اپنی بولی بولتی ہے کمیرہ اپنی بولی بولتا ہے لیکن یہ ستین چھوڑ کا دیوانہ چلسے میں بیٹھتا ہے تو کسی انہی آتا کی بولی نہیں بولتا مدینے کے تاجتا ہر کی بولی بولتا ہے نہ رہے تکڑیر نہ رہے لسالت بسلکے آلہ حضرت جشنے آلہ حضرت حضرت علامہ ظاہر القہدلی صاحب قبلہ ستی جول کا سننے مسلمان نہ رہے جکبیر نہ رہے لسالت تو جب یہ سننے چلسے میں بیٹھتا ہے تو کسی دنیا دار کی بولی نہیں بولتا مدینے کے تاجتا ہر کی بولی بولتا ہے حمد مختار کی بولی بولتا ہے حمد مختار کی بولی بولتا ہے بے پروردگار کی بولی بولتا ہے تب کرم ہوتا ہے سرکارِ آلہ حضرت کا تب کرم ہوتا ہے بزرگانِ دین کا تب کرم ہوتا ہے میرے آقا کا تب فرماتے ہیں دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ایک بار دروشی پڑھ کے بتاؤ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے ہاتھ ٹوکا لے نہیں لو اہدرہ بولو یا سبحان اللہ آن اللہ ایک بات بتا دوں آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے پھر نات ہوگی پھر حضرت کی تقریر ہوگی اب جلسہ ہوگا تو اس سے بڑا ہوگا انشاءاللہ تاری ناصیر صاحب اس کی رہنمائی کریں گے جس کو جس کو چاہیے خطیب بلائیے زیادہ لوگ حکمت بلائیے باہری یا کائی تو سب رہیں گے بہت زیادہ نہ بلائیے تاکہ سننے میں مزہ آئے ورنہ دس دس پانچ منٹ جیسے رجل میں ہوتا ہے ترین راپ پڑھ دیئے دو منٹ راپ پڑھ دیئے ذرا بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ در والے بھی بولیں یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ کتنے ہاتھ تیرے محبوب کے نام پر اٹھے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو سلامت آمین آمین آخری بات سن لو نماز پڑھتے ہیں لیکن کماتے ہیں برکت نہیں ہو ہر بھر پڑھتے ہیں بیو اچھے بھی پڑھتے ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی اس نے سوچا تھا مولا علی تاماد پیغمبر ہیں ہنہ تاماد پیغمبر ہیں مولا علی فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں میرے حسن حسین کی یہ تو کوئی تعویز دے دیں گے بھلا ہو جائے قاری عارف شاہب یہ تو کہی آپ تعویز نہیں بناتے انشاءاللہ بنائیے گا یہ قاری عارف صاحب بہت سینئر استاز ہیں بھی نئے نئے ہیں اس علاقے میں تو کم پورا یہاں سے بہرائش تک کوئی ایسا جلسہ نہیں جہاں کہ آپ نظامت نہ کرتے ہوں بلیے سبحان اللہ بہت اچھا استاز کا انتخاب کیا قاری ناصر رضا صاحب نے میری بات سنو پاس آیا کا حضور نماز گھر بر پڑھتے ہیں کماتے بہت میں محنت کرتے ہیں گھر میں جمان لڑکیاں ہیں مولا علی برکت نہیں ہوتی ہے تو اس نے سوچا کوئی تعویز دیں گے ہو سکتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں گے یا قاضی الحاجات اتنی بار پڑھو یا غنی مغنی اتنی بار پڑھو فلا فلا دعا اتنی بار پڑھو تو برکتوں کا نزل ہو جائے گا اس نے سوچا تھا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے لیکن میرے پیارے سرح دل چھوڑ کر دیکھو اپنے غوزنے تماغ کو کھول کر دیکھو مولا علی نے کوئی تعویز نہیں دیا مولا علی نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا شرف اتنا بتایا جاؤ اپنے گھر کے سہن دروازے پر پردہ ٹانگ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بے خیرتی ہمارے گھروں میں ہے پکری تم پالتے ہو تو عورت اسے پگڑنے کھیت جاتی کہہ کو پالتے ہو کہہ کو عورت گھر سے باہر نکلے کہہ کو کھیت میں جائیں سنو سب سے پہلے کٹائی تمہاری ہوگی ارلے جالو قووہ مونہ علی نسا مرد عورتوں کے حاکم ہیں اگر یہ مرد چاہتا ہے میری بیویج نوچندی جائے اگر یہ مرد چاہتا ہے ملک بابن میلا ہے وہ جائے فلاکہ میلا ہے جائے ستی جور جائے نمہ کنج میلا جائے اگر شوہر رازق ہے تو اس کی بھی برابر کٹائی ہوگی سنو آہ یہ بہرائز کی نوچندی اور ہمرے ہندوستان کے دو بندی پیچھ میں کر دو حد بندی آہ چاہے جب آوے چک بندی اگر کوئی گھٹھی لے کے آئی جائے تو کیا ہم بتانا تو سنو مولا علی نے فرمایا اپنے کھن کے سہن دروازے پر پردہ ٹانگ دو وہ آدمی گیا پردہ ٹانگ دیا اللہ اللہ ایک سال گزرنے کے بعد کچھ زکاة کا مال لے کر آیا اے مولا علی یہ زکاة کا پیسہ ہے آپ بہت المال میں چمہ کر لیجئے لیکن مولا علی تو بابون علم ہے سبحان اللہ بابون علم ہے ان کا قوت حافظہ دیکھو آپ نے ارشاد فرمایا اے شاہد تم تو بھی کچھ دن پہلے آئے تھے اپنی غریبی کی شکایت کر رہے تھے آج تمہیں اتنے مالدار ہو گئے کہ تم پر زکاة واجیب ہو گئی کہا سرکار جب سے آپ نے فرمایا ہے پردہ لگا دو جب سے میں نے پردہ لگا دیا ہے تفسر برکتوں کا نزول ہو رہا ہے ایک کماتا ہوں دس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن سرکار اس دن ہمت نہیں ہوئی لیکن آج میں پوچھتا ہوں سرکار پردے میں راز کیا تھا پردہ پردے میں راز کیا تھا تو چانتے ہو نوچھوان نوچنا سہیں سنو جا دماغ سے سننا آپ فرماتے ہیں پردے میں راز یہ تھا کہ تمہارا مکان روڈ پر تھا تمہارا مکان رام گاستے پر تھا اور جب بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا دروازہ کھنا رہتا تھا ان کی نظریں تمہارے آنگن تک جاتی تھیں وہ برکتہ اٹھالی جاتی تھیں اور جب سے نے تم نے برکتہ دیا ہے کسی بے نمازی کی نظر تمہارے آنگن میں نہیں جاتی ہے پردے میں چطروں کا نزول ہو رہا ہے سمتوں کا نزول ہو رہا نعرے تکبیر نعرے رشال حسن کے آلہ حضرت نعرے تکبیر بتاؤ کہ بے نمازی کی نظر اگر نمازی کی آنگن میں چل جائے تو برکت اٹھ جائے تو پردہ ٹانگ دیا بے نمازی کی نظر نہیں جا رہی ہے تو برکتوں کا نزول ہو رہا اور یہاں جی کا پورا پروار بے نمازی ہو دس بجے گیارہ بجے سو کے اٹھتے ہو اگر امہ آپ پا جگا دیں تو آپ اتنا خفہ ہو جاتے ہو کہ کچھ سمجھوں نہیں آتا تم نے میری نیند سراب کر دی سر میں درد ہو گیا سنو بیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے بیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے ارمان سورتہ خیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے بیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے سورتہ خیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے جب آپ کے بچے پڑتے ہیں سکولوں میں خود ہی بتاؤ گھر میں اپنے قرآن کہاں سے لاؤ گے زباب کے بچے پڑھتے ہیں ہنگریزی سکولوں میں خود ہی بتاؤ گھر میں اپنے قرآن کہاں سے لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس محفل کو آباد شاد باد رکھے پروردگارِ عالم جن لوگوں نے جلسہ کیا اللہ انہیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور جن لوگوں نے اس میں قدمِ درمِ سکنِ حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کے دکان مکان کھید کھلیان میں اللہ اولاد میں اللہ برکت ہے ناظرین فرمائے یہ ستی چور والے یہاں سے لے کر کہاں کہاں ملک کے کسی بھی شہر میں اپنی تجارت کرتے ہیں یا اللہ ان کی تجارتوں میں برکت ہے عطا فرما دے یہ شہاب الدین بھائی بیٹھے ہیں ان کی بھی تجارت میں برکت ہو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں سب کی تجارت میں اللہ برکتہ فرمائے سب کو رزقِ حلال صدقِ مقال کی اللہ تعفیق عطا فرمائے حلال روزی لا کر کے باہر سے اپنے گاؤں میں تینی کام کرنے کی ان سب کو اللہ تعفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے ہمارے بچوں کو قرآن کا اختاری بنائے میدانی جہاد کا غازی بنائے حرمین کا خاجی بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ